نمستار میلی شہر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 مردی بردیش حتیز گارڈ بولیٹنگی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ جہاں دلی میں بی جے پی کی بیٹھک ختم ہو چکی ہے اس بیٹھک میں خود پی ایم موڈی نے شرکت کی تھی تمام مددوں کو لے کر اس بیٹھک میں شرچہ کی گئی ہے لیکن بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے ہی آ رہا ہے کہ دلی میں چل رہی بیٹھک اب ختم ہو چکی ہے یہ تصویر دیکھئے تصویریں جو ہیں دلی میں بیٹھک شروع ہونے سے پہلے کی تصویریں ہیں جب راشوی ادھیکش جے پی نرڈا نے پی ایم موڈی کا سمان کیا تھا پی ایم موڈی امی شہا جے پی نرڈا اس بیٹھک میں موجود رہے سی ایم فیس کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ کی گئی ہے سبھی سانسد اپنے شیطر میں جائیں یہ پی ایم موڈی کی طرف سے نردیش دیا کیا ہے دلی میں بی جے پی کی اب بیٹھک ختم ہو چکی ہے اس بیٹھک میں پی ایم موڈی امی شہا جے پی نرڈا سمیت تمام بڑے چہروں نے شرکت کی ہے بتا دیں سبھی سانسد اپنے شیطر میں جائیں یہ بھی نردیشت کیا گیا ہے پی ایم موڈی کی طرف سے تو بیٹھک میں نردیش بھی پی ایم موڈی کی طرف سے دیئے گا ہے آج بڑی بیٹھک کا ایوجن دلی میں کیا گیا تھا قریب سارے نو بجے کے آس پاس یہ بیٹھک شروع ہوئی تھی بیٹھک شروع ہوئی تھی بیٹھک شروع ہونے سے پہلے پی ایم موڈی کا سواگت سمبان کیا گیا اس کے بعد بیٹھک شروع ہوئی بیٹھک میں سی ایم چہروں کو لے کر بھی چرچہ سمبھگ بتائی جواری حالانکہ ڈلی سا ہی نکل کر بڑا اپ ڈیٹ سامنے ہی آیا کہ صبح سے جو بیٹھک چل رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے لیکن لگتار بی جے پی میں بیٹھکوں کا دور دیکھا جا رہا ہے بڑی سے بڑی بیٹھکیں کیجواری اور خود بی ایم موڈی اسے بیٹھک میں شرکت کر رہے ہیں تو وہیں ایم پی چھتیس گر راجستان میں بی جے پی کی بمپر جیت کو لے کر آج پارٹی کے سانسدوں نے بی ایم موڈی کا سواگت کیا بی جے پی کی سنسدی ادل کی بیٹھک میں کینڈری گری منتریہ میں شہا سے لے کر موڈی بیٹھک کے لیے پہنچے تو سانسدوں نے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ ان کا سواگت کیا اس دوران سانسدوں نے موڈی جی کا سواگت کیا کہ نارے بھی لگائے ہیں تو یہ تصویر دیکھئے جب پی ایم موڈی آ رہے تھے اسی سمیں بڑی سنکھیاں میں وہاں پر لوگ موجود تھے موڈی موجود تھے جنہوں نے پی ایم موڈی کا تالیوں کے ساتھ سواگت کیا لیکن اس کے بعد راستر ادھیکش جی پی نردہ نے پی ایم موڈی کو مالا تہنا کر ان کا سممان کیا ہے تو بی جے پی سنسدی ادل کی آج بڑی بیٹھک لیکن بیٹھک شروع ہونے سے پہلے یہ تصویر جہاں پر بی جے پی کی تین راجے میں پرچند جیت کے بعد آج پہلی دفعہ موڈی دفعہ یہ راجی کے تمام کارے کرتاؤں اور جو ٹی میں سپریٹ ہے پارٹی میں جو ایکتہ ہے اس کی جیت ہے اور جاہر طور پہ اب سے چونکہ لوگ سبھا چناؤں نزدیک ہے تو آگے کے جیت کا منتر لوگ سبھا چناؤں کے جیت کا منتر پردان منتری نے یہ دیا ہے کہ سب ہی اپنے اپنے چھیتروں میں جائیں کینڈر کی جتنی یوجنائے ہیں سب کو دیکھیں کہ ان کے ان کے کنشٹیچونسی میں اس کی کیا استیتی ہے کوئی دکت ہے تو ابھی بھی وقت ہے اس کو سوٹ آؤٹ کیجئے عام جنتہ تک تمام راحت کے کارے پہنچے ساتھ ہی کینڈ سرکار کے طرف سے جو بکسیت بھارت سنکل پی آترا چل رہی ہے جس میں دس سے زیادہ کینڈر کی یوجنائے ہیں جو جس کے لیے لگ بھر سترہ ہزار کے آسپاس رتھ گھوم رہے ہیں دیش بھر میں اب جب بھی وہ آپ کی کنشٹیچونسی یعنی سانسدوں کی کنشٹیچونسی میں پہنچے آپ اس کے ساتھ رکھیں چونکہ اس رتھ کا لقش کنڈ سرکار کی یوجنائوں کے پرچار کے ساتھ ساتھ ہی جو لوگ کنڈ کی یوجنائوں کے لابارتی ہو سکتے تھے اور ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں ان کو آن اسپورٹ ریجسٹیشن کر کے ان کو لاو دینے کے لیے ہے اور لوکل استر پہ سانسد سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سانسد سے بہتر اس چیز کو کوئی نہیں کر سکتا یا جا پردان منطری نے سیدھا نردیس دیا ہے کہ آپ جائیے بکسید بھارت سنکل پیاترہ کے رتھ کے ساتھ سمجھ بٹائیے اور اپنی کنشٹیچونسی میں پورا سمجھ اس کے ساتھ رہیے عام لوگوں سے جڑیے اتنا ہی نہیں بیشتو کرما یوجنہ جو لائے گیا ہے چونکہ اس میں سب سے زیادہ جو لابانویت اس میں بھی ہوں گے وہ وہ اس سے لابانویت ہوگے اس کو اس کے امپلیمنٹیشن پر دھیان دیجئے اپنے اپنے چھتروں میں ایک خاص بات اور ہے جن چھتروں میں بیجے پی کے لوگ سبھا سانسد نہیں ہے وہاں جو بیجے پی کے راج سبھا سانسد ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ بکسید بھارت سنکل پیاترہ کے رتھ کے ساتھ ہو چلیں گے اور عام لوگوں کو جو لابانویت بن سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوریں گے دیکھئے بیجے پی کی جیت کا جو ادھر سلسلہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں بیجے پی کو لگتا ہے کہ تمام جاتیے اور جاتیے گھڑیت کے علاوہ بیس پھرسلی کے آس پاس جو لاوہارتی برگ انہوں نے اپنے ساتھ جورا ہے جیسے جو سب سے بڑی یوجنا کی بات کر لے تو اسی کروڑ لوگوں کو جو پانچ کلو راشن مل رہا ہے پانچ کلو ہر ویکتی کے حساب سے راشن مل رہا ہے وہ اگلے پانچ سال تک چلے گا اس کی گھوستنا پردان منطری نے چھتیس گرد بیدان سوا چناؤ پرچار کے دوران کی تھی یہ سب سے بڑی یوجنا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ کند کی جو تمام یوجنا ہے چونکہ جتنی بھی یوجنا آئی ہے سب کسی نہ کسی سیگمنٹ کو فوکس کر کے جو گریب لوگ ہیں ان کو فوکس کر کے بنایا گیا ہے تو وہ جڑے ہیں بی جے پی کے ساتھ یعنی تمام جاتیوں کے ساتھ ایک لابہارتی بھی جاتی کی طرح ایک بڑا ووٹ بینک بنا ہے بی جے پی کا اور اب جو وقت ہے اس میں تمام لابہارتیوں کے ساتھ ریکنیکٹ کر کے ان سے جڑ کے جو بن سکتے ہیں لابہارتی جو نہیں بنے ہیں ان کو بنوا کر اس لابہارتی ورگ جو بی جے پی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑ کر پچاس فشدی سے زیادہ لوگ سبح چناؤں میں ووٹ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو پورا کرنے کا لقص پردان منطری نے دیا ہے اور تمام سانسدوں سے کہا ہے کہ اب وقت نہیں ہے جمین پہ جائیے کیندر کی تمام یوجناؤں کو دیکھئے اور ٹیم اے سپریٹ کی یہ جیت ہے تین راجیوں کی آگے بھی ٹیم اے سپریٹ کو مینٹین رکھئے اور ایک ساتھ مل کر چناؤں میں راجیوں میں جیت کے لئے کام کیجئے کیونکہ لوگ سبح چناؤں کافی نجدیک ہے انہوں نے جو لگتار بات ہو رہی ہے کہ پردان منطری موڈی کی جیت ہے کئی نیتا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میری جیت نہیں ہے کارکرتاؤں کی جیت ہے راجی کی جنتہ کا جیت ہے اور ایک اور ایک آنکڑہ انہوں نے دیا ہے کہ راجیوں میں سرکار ریپیٹ ہونے کا جو پرسنٹیج ہے وہ بی جے پی کا 58 پرسنٹ ہے یعنی ایک اس بار اگر بی جے پی کی سرکار ہے اگلی بار کانگریس کی آیا آتی ہے تو اس پرسنٹیج میں کم ہی آتی ہے لیکن بی جے پی 58 فیسدی راجیوں میں سرکار ریپیٹ کرتی ہے جبکہ کانگریس کے راجی میں سرکار ریپیٹ ہونے کا جو پرسنٹیج ہے وہ ماتر 18 فیسدی ہے 40 پرسنٹ وہ بی جے پی سے نیچے ہیں تو اسی سپریٹ کے ساتھ جمین پر کام کیجئے اور لوگ سبھا میں ہیٹ ٹک لگانے کے لیے جمین پر اترئیے اور کام کیجئے یہ تصویر دیکھئے لیکن حالانکہ بیٹھک سے نکل کر بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ایم موڈی نے جیت کا شرے جو ہے کارکرتاؤں کو دیا ہے جنتہ کو دیا ہے لیکن خاص بات یہ بھی کہ یوجناؤں کی کریان وین کو لے کر بھی پی ایم موڈی کی طرف سے بڑی باتیں کہی گئی ہیں نے کہا ہے کہ اپنے شیطر میں جائیں اور کس راج سے یہ یوجناؤں کا لا بھجنتہ کو مل رہا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے یہ پورا سوطنطر بھارت سے جب سے راجیوں میں 50% یہ پردھان منتری بہتی انٹرسٹنگ آکڑا ہمارے سامنے رکھا ہے بی جے پی ایڈمنسٹریشن چنانے کے لیے جنتہ کے حد کے لیے بی جے پی سرکار کا سب سے پسندی پارٹیا بات کے سب سے پسند پارٹیا اسے مانا جاتا ہے یہ آکڑے پرو ہوتا ہے اور تھرڈ ٹائم کانگریس کو چودہ بار سیکسس ملا ہے تھرڈ ٹائم کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو 59% ہم کو 17 بار موقع ملا تھرڈ ٹائم مینڈیٹ مانگنے کے لیے ہم نے دس بار سیکسس ہوا ہے that is 59% کانگریس پارٹی کو 14% ریجنل پارٹی کو پندرہ بار ایسے موقع ملا تھا تیسرے بار مینڈیٹ کر مانگنے کے لیے سرکار میں رہتے ہوئے ان کو 9% 9 بار ریپیٹ ہوا تو وہ بھی بہت کم پرسنٹیج ہے تو اس لیے ورال بھارتی جنتہ پارٹی کا پولٹیکل ڈائریکشن شروعات سے ہی بہت بڑیا ہے اور شروعات سے ہی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا پسند کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر وشواث جتا ہے اور اس جیت کا بھی مانے پردان منتری جی سارے کارے کرتا ہوں کو انہوں نے اس کا شرے کا جو یوگدان ہے اس میں کارے کرتا کو ہی میں اس کا شرے دیتا ہوں ایسے مانے پردان منتری جی نے کہا اس کے ساتھی ساتھ جو شروعات سے بھارتی جنتہ پردان سے آج تک جو بھی تیاغ بلیدان پارٹی کے لیے دیا ہے